مجھے چار سال میں ایک بچھی بھی نہیں ملی ایک بھی نہیں ملی پھر آپ نے کتنا استعمال کیا ہوگا تقریباً میں نائنٹی پرسنٹ سیکس اس میں استعمال کیا آپ کا جو ہرڈ کی سٹریندھ ہے وہ کتنی ہے وہ میرے پندرہ تھی آپ کے بعد پندرہ جمبر ہے اور آپ نائنٹی پرسنٹ سیکس لگاتے ہیں اور ایک بھی بچھی نہیں ہے نہیں ہے ایک حالانکہ نارمال سی وی بھی رکھو تو ہے مجھے جو آپ فوٹو گنا کے بری دیتے ہیں میں اپنے فارمر سے پوچھ رہا ہوں بہت لوگوں نے فوٹوز آج آج بھی مجھے تین چار فوٹوز آئیں ہیں لوگوں نے سیمن رکھوایا کہتے ہیں یہ سیمن کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں آپ پتائیں وہ ڈارک گوست جو ری فیل ہو گیا پاکستان میں فیل ہو گیا وہ کسی فارمر کے پاس لگ گیا اب آپ وہ سٹور کسی کے پاس ریکارڈ کے لیے بیشتے ہو وہ نیٹ پر ڈیٹا چیک کرتا وہ تو کہے گا لائے وہ تو کمال کر دیتی ہے بڑا کمال کا دنگا رہی ہم مزا جائے گا نو بینے بعد جو نکلنا آپ نے کہنا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اعتماد میں پھر کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیکشن کے ساتھ آپ کی خیدمت میں حاضر ہے ویڈیو سٹران کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ملکیہ دروشتری پڑھنے اللہم سلی علی محمد وعالی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعالی آل محمد اللہم محمد انکا مابارکتا علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کی ویڈیو جو ہے اس میں بہت سارے انکشافات آپ کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ سیمن کے حوالے سے جو آپ عموی طور پر ہمارے فارمرز کے مسائل رہتے ہیں ہمارے سارے ایک فارمر موجود ہیں ان کی درخواست پر ہم ان کا نام اور ان کا شہر اور ان کی تصویر وہ ابھی آپ کے ساتھ جو اس کلوز نہیں کریں گے میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور ہم میرے سوالات ہوں گے اور یہ میرے سوالات کے جواب بات دیں گے ان سے آپ کو سیکھنے کو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا سنیے اور سے یہ وہی مسائل ہیں جو آپ کو پیش آتے ہیں اور یہ وہ کیا رہا ہے پاکستان میں یہ بھی آپ کو اگلے کچھ منٹ میں اس کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ جی سر اسلام علیکم بہت شکریہ آپ امادہ ہوئے سر یہ بتائیے گا یہ سیمن کے حوالے سے کیا مسائل رہے ہیں آپ کے اب تک چار سال سے میں کر رہا ہوں فارمی کر رہا ہوں مجھے سیمن سے کبھی صحیح نہیں ملا اب صحیح سے کیا مراد ہے صحیح سے مطلب کہ اگر میں سیکس لیتا ہوں چلو نائنٹی پرسنل سیکس پہ تو آنے چاہیے نا کنسپشیر ریٹ آنے چاہیے نا کنسپشن کی بات کرنی یا بچھی بچھی آنے چاہیے نائنٹی پرسنل تو آنے چاہیے نا مگر مجھے چار سال میں ایک بچھی بھی نہیں ملی ایک بھی نہیں ملی اور آپ نے کتنا استعمال کیا ہوگا تقریبا میں نائنٹی پرسنل سیکس آپ کا جو ہرڈ کی سٹرینٹھ ہے وہ کتنی ہے میرے پندرہ تھی آپ کے بعد پندرہ جانسل ہے اور آپ نائنٹی پرسنل سیکس لگاتے ہیں اور ایک بھی بچھی نہیں ہے نہیں ہے حالانکہ نارمال سیور بھی رکھو تو آئے نارمال بچھی بھی نہیں اس کے بعد میں ساڑوں کے سارا فارم بھی دیا فارم بھی دیا فارم بھی دیا پھر دوبارہ شروع کیا تو پھر ایسا 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 ڈیڑھ سال لوگ کے تقریب دوبارہ کیا سوچ کر رہے ہیں بچھی کا مسئلہ تو نہیں حال ہوگا بس وہ اس وقت ٹینشن میں آئے گا بینج دی سیکس رکھوا رہے ہیں لیکن بچھی نہیں آئے بریڈ تو تب ہی بڑھے گی ٹھیک ہے بریڈ بنانے کا مقصد تو ہی ہے نا کہ اپنی بریڈ ہو اپنی بریڈ ہو آگے چلے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اب یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا یہ اس سال اللہ کے شکر اس سال آپ ہم سے لے کر گئے تھے آپ سے میں نے لے کر گیا تھا آٹھ دیس ٹوزن لے کر گیا تھا ٹھیک ہے جس میں تقریبا ساتھ جو ہے ساتھ میری جو ہے باقی جو ہے تین میری ضائع ہو رہے ہیں ابھی وہ جو ساتھ آپ کے گبر ہوئی تھی انہوں نے بچے دیئے دینے ابھی دسمبر نومبر دسمبر اس کا مدہ ہمارا ریزلٹ بھی آنا ہے ابھی ریزلٹ آنا ہے اس کا ریزلٹ آنا ہے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے مگر مگر اس طفح میں نے ایک دو کنونشنل بھی لی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ چلیے بچیاں ہی دونوں میرے اچھا وہ آپ کو کنونشنل میں بچیاں بھی لیں بچیاں بھی ہیں اس وقت میرے پاس جو چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں اس سال میری جو ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ اچھا وہی نہیں آئے الحمدلیل اچھا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میرے دیکھنے والوں کے لیے بھی جو سر جو سیکسی من ہے نا کمپنی کا کلیم ہوتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے فارمس پر نائنٹی پرسنٹ آ جاتی ہے بھر سا دار سا بھی پاچی گئے چلو اگر دس رکھتے ہیں پانچ تو آئیں نہیں سیج نہیں دس میں سات سے آٹھ میں ایک بات کر رہا ہوں اگر اگر دس رکھتے ہیں اور اگر پانچ چلو آ جائیں میں کہتا ہوں پھر بھی بہت ہو جائیں نہیں صحیح یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے ہے تو غلط ہے ہے تو غلط ہے مگر میں اپنی ساتسفیکشن کے لیے کہہ رہا اپنی تسلیق نہیں کیا اپنی دل کے پانچ تو آ جائیں نہیں دیکھیں جی اگر آپ دس اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کا ریزلٹ تب نکلنا ہے جب جانور زیادہ ہونے اب ایک بندے نے ایک آئے پر سیکسی مرکھ آ لیا اس کا بچھا آ گیا وہ کہے گا سو پرسنٹ بچھے آ گیا تو یہ جو آپ کا ریزلٹ نکلتا ہے یہ کم از کم دس گئیوں پر نکلے گا آپ کی پاس بلکل ٹھیک ہے دس گئیوں میں نے لگ دیا وہ سارے بچھے ہیں اگر سارے بچھے آ جائیں وہ بھی غلط ہے پانچ بھی اگر بچھے ہیں وہ بھی غلط ہے میری ساریسفیکشن دے پہا ہی تو آج ہے صحیح ہے وہ بیڈ لگی ہوئی نا کہ وہ آپ کا سیکسی منٹ تھا نہیں وہ بھی بتا وہ تھا نورمل سیمنٹ اوپر سے بیڈ لگی ہوئی کہ اس نورمل سیمنٹ بچھے پر بچھے آ رہے ہیں اب میں جو آپ سے سیکسی منٹ لے رکھا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس کے ایک ہزار پیس جو اسٹراغی یہ آپ نے مجھے سٹوری سنائی یہ آپ پوری سنائی جگہ اب نام تو نہیں میں لیتا نہیں نام کسی کا نہیں لیتا یہ جگہ اور سے سننا ہے آپ نے ڈارک گوست پچھلے سال ہم نے بڑا شوق سے بل مبایا اور وہ تین سے چار مہینے میں ہمارے بہت پیارے پیارے فارمرس کے پاس چلا گیا بہت ٹاپ کا بل تو دو ڈوزے ان کے پاس بھی تھی ان کی یہ عادت ہے یہ جو بھی سیمن فارم پر استعمال کرتے ہیں تو یہ سٹراغ کو پڑے ہوئے ہیں تو آپ پتائیں سر میرے پاس ایک بندہ آیا جس کو پتا تھا کہ ڈارک گوست نے رو لیا ہے ٹھیک ہے میرے پاس دو ڈوزے بھی تھی پڑی تھی جو استعمال ہوئی تھی ریکارڈ میں موجود تھی ٹھیک ہے اس نے اوفر کی کہ ایک ہزار رپیہ آپ اسے لینے اس طرح میں خالی سٹراغ دے میں نے کہے تم نے کیا کرنا ہے یہ میرے ریکارڈ کی چیز ہے کہتا ہے آپ چھوڑ دے میں نے کیا کرنا ہے آپ مجھے دے ٹھیک ہے آپ کے پاس اور میں نے کہا میں نے قوم پہ بھی بڑھا ہے کتا جو لوگ اس کے بھی دے دیں اس کے بھی محفظ دے پیسے جتنے آپ کے بس سیسیمنٹ سٹراغ پڑھیں ہزار دار کتا ہے ہزار دار ملتے رہے نہیں جارگوست کے زیادہ دے رہا کر ٹھیک ہے اسے کہتا کچھ کم ہو جائیں گے اچھا ملے پیسے ملیں گے پیسے ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور ہزارہ میں پیسے ملیں گے ٹھیک ہے میں نے اسے بگا دیا ٹھیک ہے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا جی کہ وہ بندہ جو تھا اس میں ریفل کر رہا تھا یہاں سے سیفل ہو رہا تھا یہاں سے لوکل لوکل سیمن بھر رہا تھا لوکل سیمن بھر کے وہ پندرہ پندر آزار اٹھار رہا ہے آزار کا بیش تھا آپ میری بات سمجھ رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ خالی سٹرہ لے کے اس میں یہاں پہ لوکل سیمن بھر کہ افزاری بات ہے وہ سٹرہ تو باہر سے آیا اس کے اوپر نام بھی ڈار کوسٹ کا ہے اس کے اوپر کوڈ بھی وہ لگا ہوا ہے پرنٹنگ بھی ساری وہ آپ کی جو انپورٹڈ سیمن کی ہے تو آپ نے نیکی کر دی میں سمجھتا ہوں نیکی ہماری اوپر کر دی آپ نے مجھے مجھے میں کہا شرم کر رہا ہے یاد نہیں ایک بندہ پیسے دے گا میں تو اس چیز پہ رہا ہوں کہ آپ کو افر دے دی ملے ایک ہوتا نا آپ افر اس نے وہ ڈاریکٹ نہیں آیا میرے پاس میرے ایک دوست کے ذریعے آیا وہ ہی فارمر ہے اس کو میں نے مثال دی میں نے کہا یار تو مجھے افر کر رہا ہے کل کو یہی ڈاکٹر تمہیں یہ سیمن رکھ دے سیمن رکھ دے تمہارا کیا بنے گا پیسے بھی سال بھی ضائع گیا اللہ اب مجھے یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے آپ دیکھیں میری بات سنیں ہم تو یہی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہم نے آپ کو سیمن دے لیا ٹھیک ہے اب اس کے آج کنٹرول تو ہم نہیں کر سکتے یہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے اسٹرام میں نے دیتی ہے اس حال کے طور پر کر دے دیتا میں اس کو ٹھیک ہے جس فارپر پاس جاتا اس پہ جا کے وہ سیمن رکھ دیتا ٹھیک ہے اسٹرام ان کو پکڑا دیتا ٹھیک ہے آدمی جاتا کمپیوٹرے پہ آگے سیریل نمبر چیک کرتا تو سب کچھ کورا ڈیٹا آجاتا ہم اب اس کے اندر کیا ہے وہ کسی بھی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا یہ تو کسی کے ویمو کمان بھی نہیں یہاں دیل ہوگیا یہ تو ہمارے ویمو کمان بھی نہیں تو ہمیں بھی نہیں پتا اس چیز کا تو آپ پتا رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا چلا جب اس نے کہا رہا مجھے چاہیے میں نے کہ تم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا تھی تحقیق کی تو پتا چلا یہ بندہ آگے جس کو دینے ہے وہ ریفل کر رہا ریفل کرتا اب آپ کو سمجھ آگی بات جو میں مجھے جو آپ فوٹو بنا کے بھی رہتے ہیں میں اپنے فارمر سے پوچھ رہا ہوں بہت لوگ ہیں فوٹوز آج آج بھی مجھے ٹین چھار فوٹوز آئیں لوگوں نے سیمن رکھوایا کہتے ہیں یہ سیمن کا ریکارڈ چیک کر دی اب پتائیں کہے گا لہر تو کمال کر دیتی بڑا کمال کا دن لگا رہی مزا آج نو وینے بعد جو نگل نگل نے کہنا یہ کیا ہو گیا اعتماد میں پھر کہہ رہا ہوں دیکھیں پانچ جیسی میری پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں اسی طرح فینڈ میں کام کرنے والے سارے ڈاکٹر بھی ایک جیسے نہیں میں بے تہاشا ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو انتہا درجے کے اماندار ہیں ان کی میں گوائی دے سکتا ہوں اتنے اماندار ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قطعی گوائی نہیں دی جا سکتی چند لوگوں کی وجہ سے جو کام درست نہیں کرتے یا دون امری اس لئے میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ سیمن کا ایک ہی ہاتھ ہے یہ فوٹو بیجنے سے کچھ نہیں ہو نا اعتماد کے بندے سے لے لیں یا ڈائریکٹ کمپنی سے لے لیں یہ دو ہی ہاتھ کیونکہ اگر آپ کا اعتماد کا بندہ ہے آپ کو پتہ ہے لوہوں کے کام کا اندازہ ہو جاتے یا کمپنی سے سیمن لے لیں کمپنی والے جو ہیں یہ فرار جراری وہ نہیں کر دیں ٹھیک ہمارے ایلو میں تو آج تک نہیں آئے اسی طرح یا کوئی ایسا بندہ جو آپ کے علاقے میں اچھا کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہوا سیمن دسٹیبیوٹر کے پاس آیا آگیا دسٹیبیوٹر کے پاس سب دسٹیبیوٹر کے پاس آگیا اس کے اب ٹیکنیشن کے پاس آگیا جب اتنے سٹیپ پہ جاتا ہے سیمن سیمن زائے ہے یہ اسی لیے سر میں آپ بتاروں کے ہم نے اب تک پاکستان نے اپنی ٹیم نہیں کھڑی ہمارے پاس ایک ہی لڑکا ہے جو گزران والا میں ہوتا پاس اس کے بعد ہم نے مزید ہائر پورے پاکستان سے لوگ آج بھی ایک بندے نے کراچی سے مجھ سے ریکویٹس کی سیمن کی میں نے کہا بھائی کنٹینر لے گئے ٹرین پر بیٹھ کے آؤ آپ کو پیک کر لیں گے سیمن ریزلٹ بھی آپ بھائی آگے پہلا میں ریزلٹ اچھا آیا تو بھائی آیا الحمدللہ اور آپ آگے جا جو ہوگا سیر میں کہتا ہوں اللہ کے ذات آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے بلکہ ہمیں بھی صحت اندرستی گئے آپ کے بچے آئیں ہم جج جو کریں بلکل 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 چھوٹے فارمر خونہ سب سے مہنگا سیمن ملتا پاکستان میری پاس سمجھیں میرے پاس ایک بندہ آگیا سیمن لینے کیلئے میں اکتر علاقے کا نام نہیں ہوگا اگر وہ ریٹ بھار دے اور پھر اس کو سیمن بھی سہی نہ ملے مجھے لوگ نا ریٹ پوچھتے میں ایک بات بتاؤ آپ کو بندہ آپ کو 2000 پیر سیمن مہنگا دے دے دو آپ کو 2000 کی مہنگی دے دی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے آپ کو صحیح دی ہے جو وقتی ڈوز تھی تو پھر بھی میں کہتا ہوں جسٹیفائی ہوتا ہے اب پرویل یہ ہے کہ 20 20 15 15 15 15 1000 کی ڈوز رکھواتے آگے سے نہیں سبجھ بھی نہیں ایک کمپنی ہے لاہور کی اس نے افر کی آپ کو پیشلی کی بات ٹھیک ہے ٹھیک رہا تھا کوب آگے تو پھر اس کی ٹی پی اس نے تقریبا 40 50 زیادہ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے کپنی کی پیشلی آپ نے ڈیٹا نکالا اس سامنے مجھے ٹی پوائنٹ کا بھی پتا تھا ہر چیز پتا تھا ٹھیک ہے جب وہ دیکھی میں نے کہ یہ کوبہ دیڑا ہے کہتا ہی آپ کو 20 زیادہ دو گا میگا ڈسکاؤنٹ ہے آپ کے لئے 40% ڈسکاؤنٹ دو پورا 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 چھ پہلے میں نہیں بتایا 40% ڈسکاؤنٹ دو گا مہ ڈار سا بات یہ ہے ساڑھ چھے ڈسکی ڈسکی ٹی پی اتنی ہے آپ نے زیادہ لکھی ہوئی ہے میرے کھول دیا میں کہ یہ ہی ہے میں لینی ہے دو ہزار بھی دیتا ہوں میرے پڑھ 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 فارمر کو نہیں پتا یہ چیز ہوگا آم فارمر نہیں پتا پتا نہیں کسی کو ڈسکونٹ دے رہا ہوں نا میرے آپ کی بات اللہ اکبر دیکھیں یہ میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے یہ مان نہیں تھے رہے باتیں کرنے کو میں نے کہا آپ کی میر بنی ہے آپ کو ہم کیمرے پہ نہیں لیتے آپ کے شہر کا نہیں بتاتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی آواز میں یہ بات فارمر تک جائے یہ چاہتے کہ میں خود بتاتا تو شاید وہ وزن نہیں بننا تھا فارمر بات کرے جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہوتا اس کی بات کا وزن اور ہوتا ہے تو اب اس بات کو اینڈ یہاں پہ کرتے ہیں سار ایک تو بہت شکریہ آپ کا یہ صدقہ جاری ہے انشاءاللہ ہم یہ میرے ساتھ ہوا نا ایک دو دن گھن در 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 اچھا اور میں نے کنٹینر لی کنٹینر 87000 کا مل جائے تھا میں کنٹینر بکروا لیا تھا وہ بکروا لیا تھا مگر میں ادواز دی نہ بھول گیا میرے ذہن بھی نہ رہ اگلے دن میں نے پوچھا اگلے میں نے دی دیا وہ کنفرم ہو گیا ان کا میسیج آگ کنفرمیشن کر دی انہیں کیسے صرف عام کے لیے 87000 کا دول لٹر کا میں نے تک دی 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 ایک تو آپ سب دوستوں سے خدا ریش ہے آپ ان کے لیے یہ جو ہمارے بے نام فارمر ہیں ان کے لیے دعا کی جو اب یہ ویڈیو ریکار کر رہی ہے ان کی میر بنی اللہ ان کے لیے آسانی والوں محملہ فرمائے ان کے فارم کو دن دوگنی رات چگنی ترقی اتا فرمائے اور ایڈ این آپ کو یہ خاص کروں گا کہ کچھ لوگوں کی ویڈا سے ڈاکٹر بھی جارے بتنا سی 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 میں پھر بتا رہا رہا ہوں میں بے تہاشا لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑا کمال کا کام کر رہے اور مزید داری چار سال سے بھی کام پہلے شوق کیا سولہ ڈاکٹر چیز کی چینج کی مجھے ایک چیز پسند نہیں تھی اب ڈاکٹر آتا ہے گھائے کو چیک کرتا ہے بخور ہے مسئلہ ہے میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا بلکہ میں نے بلایا اسے میری گاہ تھی جو پرگننٹ نہیں ہو رہی کی دو دال سے دو سال ہم نے بڑی ٹرائی کی پرگنٹ نہیں ہو رہی کسی نے مجھے بتایا یہ بندہ سے آنا اس کو بلا لوں فارمر نہیں کہا وہ فارمر میں کام کرتا تھا میں نے اس کو بلا لیا وہ آیا اس نے کہا اس سے آپ بتا دیا تھے اس نے کہا 25 75% ہے اس کے 25% یہ پرگنٹ ہو جائے 75% میں چانس نہیں دیتی اندر کو مسئلہ تھا کہتا ہے آگے آپ کی مرضی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی میرے کروں تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے ڈاٹ اچھا لگا اس اچھی بات کی میں اندر صاحب بڑا کی نقصان جائے پائچ سی میں رکھئے میں اس میں لگا ہم ہم میں رہ دی گائے پرگنٹ ہوگی اللہ یہ اس بندے کی مان کنسیو ہوگی اس کی گائے ٹھیک ہے ہلتہ سوڑ پروائے ہم انہیں کہ کنسیو ہے ہم مجھے اس میں اقفال تھا وہ بچا بھینگ دیتی تیسے چوتھے مہین ٹھیک ہے تین مہین بھینگ چوتھے مہین ہے تو بچا پھینگ دیا بچا پھینگ میں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے وہ لوتھرا جو نکلا وہ میں وہ میں وہ بیٹھا تھا فارم اندر ہی بیٹھا تھا میں نے دیکھ یہ کیا پڑا ہے تو میں اس کو مارا کیا ڈاکٹر کو فون کیا ڈاکٹر اسے ڈاکٹر اس نے کہا اس نے پھائیدہ نہیں ٹھیک ہے آپ کہتا نہیں میں اس پہ ٹھیک ہنے رکھوں گا ٹھیک بیشتی بات ہے ٹھیک پوشن کرتے آپ پتا نہیں چلا اب آپ کی نظروں میں آ یہ تو نظروں میں آ گی برنہ آپ پتا نہ چلتا ہے پتا نہ چلتا اس کے بعد میں نے آئر صاحب ہائر کر لیا ٹھیک ہے چاہے بھی نہیں میں فون کیا کروں گا آپ آجائے کریں ٹھیک ہے ٹھیک تقریبا دو سال ہوگا میرے پاس آتے ہوئے اب سکون میں ماشاء اللہ بڑی بات ہے لوگ نہیں آتے میں نے فون کیا یہ مسئلہ سکھو آتا بس اتنا کہا سی میں نہیں مل رہا میں نے ڈوڑ لیا کہتا میں آجاتا ہوں مل نارپن تھا چھ ماہ سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے پیچھے دو میرسی میں لے گئے تو انہی کنٹینر میں لے گئے مگر اس پر راضی بھی تھے دن میں دس دو دو کھلتا ہے آپ اپنا لیں آپ اپنا لیں گے تو تسلی رہ گی مجھے بھی تسلی رہ گی اب دیکھیں یہ مثال ہے ان تمام لوگوں کے اندر ایک بندہ ہیرہ موجود ہے اس کے بعد اس نے پہلے دن دوسرے دیسرے وزر کے بعد اس نے کپی پیرنس لی اس نے انگلیس بنا دی میڈیسن کی یہ فارم پر رکھو یہ اپنی طرح سے میڈیسن ہی لوں گا میں آؤں گا اچھا چیک کروں گا اگر تو ان کے علاوہ کوئی امرجنسی ضرورت پڑی تو آپ لے کر آئیں گے ورنہ میڈیسن کم ہی رکھتا ہے سی سی من ہوتے ہیں میں سمجھ نہیں آتا ہے علماری کھولتا ہے میڈیسن جو چاہیے نکالی لگا آگے بہتر میں کہتا ہوں جی اس سے بہتر تو اپشن ہینی فارمر کے لیے اگر اس کو ایسا کو اپشن مل جائے ایسا کو ڈاکٹر مل جائے بلکہ میں آپ کا شیشن تھا اس میں میں نے بڑا زور لگا کہ میں بیٹھتا ہوں میرے کرتے میں جا ٹھیک ہے جترہ پندرہ دن کا شیشن ہے جترہ تم کماتے ہو جو پندرہ دن میں کماتے ہو سور ٹریننگ لے رہا ٹھیک ہے اس کوئی گلنوں مجھولی تھی ٹھیک ٹریننگ ہماری سر آتی رہیں گی انشاءاللہ جب وہ فاری ہو جائیں کیونکہ وہ امکان مان رہا سمجھ گیا تو کہ میں جا نہیں سکتا کیونکہ پیچھے کر سکتے شروع جی ایڈ ایڈ شکریہ اللہ کو زی خیرت فرمائے آج کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھیں پانچ سکتے نماز باج ماد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ